دہشتگردوں کی گھناؤنی کارروائی دہشتگردوں نے پہلے چل کوشت پر حملہ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا پھر پولیس اہلکاروں کی میتے اسپتال پہنچانے پر دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تین اہلکار شہید ہو گئے ہیں دھماکے میں اسپتال آنے والے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں ڈیر ایس ملخان ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کے گیٹ کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے اسی پر مزید بات کریں گے عبداللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ جان اپڈیٹ کیجئے گا اس خبر سے متعلق تین پولیس اہلکار اب شہید ہو گئے ہیں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے باقی جو زخمی ہے ان کی حالت کیسی ہے جی ڈیر ایس ملخان ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال ایمرجنسی وارڈ کے بیٹ دھماکہ ہوا جیس میں تین اہلکار شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پولیس کی اطلاعات کو مطابق یہ دھماکہ خود کچھ تھا اور یہ پی ایس پی ڈی ایس اس کے شبایت اکٹھے کرنے میں مصروف ہے سکورٹی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے یہ علی سربا یہ ایک واقعہ ہوا تھا درابر چیک پوسٹ پر اس پر دو پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے جن کی ڈیٹ بارڈیاں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ اسی دوران ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تین افراد شہید اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ٹھیک ہے عبداللہ جان یہاں پر یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ اس وقت آپ نے بتایا کہ متعدد افراد زخمی بھی ہیں اور اس وقت سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے یہ ایک شخص کے جانب سے دھماکہ کیا گیا ہے یا پھر دونوں دہشتگرد جو پہلے فائرنگ کر چکے تھے یہ دونوں دہشتگردوں کی جانب سے ہوا ہے جی جی وہ جو دہشتگرد پہلے والے تھے وہ موٹسیکل سوار تھے وہ خودر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ادھر جو دھاکہ ہوئے وہ علاقہ دور ہے اور یہ دی ایچ کیو سٹیٹی میں ہے پولیس نے فرچ اپریشن بھی شروع کر دیا اور راستے جو ہیں اسکال کے راستے تمام راستے بند کر دیئے ہیں تمام راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں عبداللہ جانہ آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا فوزی عزیب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے فوزی عزیب بتائی گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے ڈی آئی کان میں جب ایک خلی اڈیرہ اسمائل خان درابن روڈ پہ واقعہ کوپلا سیدان چیک پوست ہے جہاں پہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے چیک پوست پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے جو ہے وہ دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اور جب ان پولیس اہلکاروں کو تی ایچ پیو حقبتال اڈیرشمنٹ خان لے جایا گیا تو گیٹ پہ جو ہے وہ زودار دھماکہ ہو گیا ہے اور دھماکی میں جو ہے وہ حلقتوں کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے موقع پہ جو ہے اس وقت فائی برگیڈ اور پولیس کے اہلکار بھی پہنچے جبکہ سیکیورٹی پوسیس نے بھی علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے پولیس کے مطابق جو ہے وہ دھماکی کی نویت کا پتہ لگایا جا رہا ہے تاہم اس وقت سیکیورٹی پوسیس نے اس علاقے کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ اپریشن بھی شروع کر دیا ہے اچھا فوزیز یہاں پر یہ بتائے گا کہ اس وقت علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اسپطال میں جس وقت دھماکہ ہوا ہے تو کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے افراد اسپطال کے اندر موجود تھے دی ایچ پیو ہسپطال ہے اور یہاں پر جو ہے امرجنسی بھی اس کے نزدیک ہی واقعہ ہے تو اسپطال میں ظاہری بات ہے یہ ایک ہان ایسا علاقہ ہے جہاں پر سویرے جو ہے وہ مریض وغیرہ بھی آتے اور امرجنسی میں تو ویسے بھی لوگوں کا اچھا خاصا رش لگا رہتا ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں حلاقتیں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں تاہم پولیس کی جو افتدائی ریپورٹ ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دھماکہ جو ہے وہ خودکش ہو کیونکہ دھماکے والی جگہ سے جو ہے وہ ایک خودکش آزاد جو ہے وہ ملے ہیں اور تاہم پولیس جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہی ہے اور دھماکے کی نویت کا جو ہے وہ پتہ لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے دھماکے کی نویت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا فوضی عزیب اور عبداللہ جان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ